اسلام علیکم فرینڈز بلکم بیکٹو مائی ٹوپ جینل آج میں آپ کے لیے بہت زیادہ زبردست ریسیپی لے کے ہی ہوں آج میں آپ کے ساتھ ایسا میتھرڈ شیئر کروں گی کہ آپ کو آج کے بعد آئل کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی پاپر فرائی کرنے کے لیے اگر آئل میں پاپر نہیں فرائی کریں گے تو کیسے کریں گے چلیے بتاتی ہوں اس کے لیے سب سے پہلے میں نے یہ ڈیفرنٹ کلرز اور ڈیفرنٹ شیپز میں کچھے پاپر لے لیے تھے یہ ایزیلی مارکٹ میں افیلیبل ہوتے ہیں اور بہت کم پیسوں میں یہ مل جاتے ہیں یہ دیکھیں یہ سب کا کلر بھی مختلف ہے اور ان سب کی شیپ بھی مختلف ہے دوسری طرف میں نے لے لیے کڑاہی اس میں میں نے آدھا کلو نمک شامل کیا اور نمک کو میں نے تقریباً دس منٹ تک ہائی فلم پہ اچھے طریقے سے گرم کیا جب ہمارا نمک اچھے طریقے سے گرم ہو جائے گا تب ہم اس میں شامل کریں گے پاپر اور ساتھ ہی آپ نے کوئی بھی لے لینا ہے چمچ اس چمچ کو ہم اس طرح سے جو ہے وہ اس میں چلاتے جائیں گے اس ویڈیو کو میں بلکل بھی ہم پہ کروپ نہیں کر دی تاکہ میں آپ لوگوں کو سامنے ہی دکھا سکوں کہ ہمارے پاپر جو ہے وہ اس طرح سے بھی جو وہ پھول جاتے ہیں اور اچھے طریقے سے یہ کوک ہو جاتے ہیں اور یہ دیکھیں آہستہ آہستہ جو ہے وہ پھولنا سٹارٹ ہو چکے ہیں اگر آپ کا نمک تھنڈا ہوگا تو یہ پاپر بلکل بھی نہیں پھولیں گے اور یہ کچھے ہی رہیں گے آپ نے اس لئے نمک کو اچھے طریقے سے گرم کرنا ہے تب آپ نے اس طرح سے پاپروں کو روست کرنا ہے تب یہ اچھے طریقے سے پھولیں گے پھر مارکیٹ سے اورڑی فرائے جو آپ لوگ پاپر وغیرہ لیتے ہیں وہ بہت زیادہ گندے آئل میں فرائے کرتے ہوتے ہیں اور اس طرح سے بچوں کی گلے بھی خراب ہوتے ہیں بخار اور خانسی وغیرہ بھی لگ جاتے ہیں تو اس لئے یہ ایزی میتھڑ ہے کہ آپ اس طرح سے انہیں روست کر لیں اور یہ دیکھیں ہمارے پاپر اچھے طریقے سے پھول چکے ہیں اب ہم انہیں نکال لیں گے اور اچھے طریقے سے چھال لیں گے ورنہ ان میں بہت زیادہ نمک کا ذائق آئے گا آپ نے اس لئے ان کو اچھے طریقے سے چھال لیں گے اور دوسری طریقے یہ دیکھیں میں نے سلنٹی پاپر بھی اس میں ڈال دیا اور اسی طریقے سے ہم اس میں بھی چمچ ہلاتے جائیں گے اور یہ پھولتے جائیں گے آپ اسی طریقے سے ایک دن زیادہ سارے پاپر اس طرح سے روست کر کے تو آپ انہیں شاپر میں پیک کر کے رکھ سکتے ہیں اور آپ مہینہ دو مہینہ تقریبا انہیں استعمال کر سکتے ہیں آپ ایک دفعہ روست کر کے رکھ لیں اور یہ دیکھیں یہ ہمارے پاپر بھی پھولنا سٹارٹ ہو گیا ہے ہمارا نمک جتنا زیادہ گرم ہوگا اتنی زلدی ہمارے پاپر پھول جائیں گے اور جب یہ اچھے طریقے سے پھول جائیں گے تب ہم ان کو بھی نکال لیں گے اور اچھے طریقے سے چھان لیں گے اور یہ دیکھیں ان کا کلر بھی بہت اچھے طریقے سے آ چکا ہے اور یہ بہت کریسپی سے بن چکے ہیں اب ہم باقی پاپر بھی اسی طرح ڈال دیں گے اور چمچ ہلاتے جائیں گے اور یہ بھی انیک کی طرح جہاں وہ آج سے اس تب پھولنا سٹارٹ ہو جائیں گے اس نمک کو آپ نے ویسٹ بلکل بھی نہیں کرنا بلکہ آپ اس کو جہاں وہ نمک کو مطلب کہ سٹور کر کے ڈک سکتے ہیں اور بعد میں دوبارہ کبھی آپ نے اسی طریقے سے پاپر بنانے ہو تو آپ اس نمک کو دوبارہ یوز کر سکتے ہیں اور جیسا کہ آج کل بہت زیادہ مہنگائی ہو رہی ہے تو آئل بہت زیادہ مہنگا ہے تو آئل جہاں وہ ویسٹ کرنے سے اچھا آپ اس طرح سے جہاں وہ نمک میں بنا لیں اور نمک کو تو آپ بار بار بھی یوز کر سکتے ہیں سالہ سالہ آپ بنا سکتے ہیں اس میں اور اس طرح سے جہاں وہ زیادہ پاپر بھی کوئنٹیٹی میں بن جاتے ہیں اور یہ دیکھیں اب ہمارے سارے پاپر تیار ہو چکے ہیں یہ دیکھیں میں آپ کو توڑ کے بھی دکھاتی ہوں یہ اسی طریقے سے پھول لے ہوئے ہیں اسی طرح سے جہاں وہ کرسپی ہیں جبکہ ہم نے میتھٹ جہاں وہ بہت لو بجٹ بلے استعمال کے یہ دیکھیں ہمارے پاپر بہت اچھے طریقے سے جہاں وہ کرسپی سے بن چکے ہیں آپ اس ریسیپی کو ضرور ٹرائے کرنا اور کمنٹ بکس پہ اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا if you really like this video don't forget to like, share, comment and subscribe and also thanks for watching